یہ ہے ہمارا آج کا افتار سٹیمڈ ویجیٹیبلز ہیں سٹیکس ہیں ڈیٹس مینگوز میش پٹیٹوز اور ساتھ میں بیسن والے پٹیٹوز السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا آج ہم بناتے ہیں بیف سٹیکس یہاں پہ میرے پاس فور پیسیز ہیں اور ان کا ٹوٹل ویٹ اراؤنڈ 900 گرامز ہے ابھی میں اس کو واش کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اور یہاں پہ ان کو میں نے واش کر کے ٹاول ڈرائی کر لیے اب اس پہ ایڈ کرتے ہیں ہم سالٹ بلیک پیپر اور سائٹ میں میرا اون بھی آن ہو گیا ہے لیمن جیوس اور اس کو رب کر لیں گے ابھی دوسری سائیڈ بھی آپ نے ایسی سالٹ اور پیپر اور لیمن جیوس لگا لینا ہے اور ابھی جو یہ دو پیسیز ہیں ان کو بھی میں ایسی سالٹ پیپر اور لیمن جیوس لگا لیتی ہوں ان پہ رب کر لیتی ہوں یہاں پہ چارو سٹیکس کو میں نے سالٹ پیپر اور لیمن جیوس لگا لیے رب کر کے اچھے سے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ پین جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تھوڑا سا آئل اور ساتھ میں اس کے میں ایڈ کرتی ہوں بٹر اور گارلک کلوز میں نے دو گارلک کلوز لیے اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دیتی ہوں سٹیک دونوں سائیڈ سے آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اسے بے کر لیں گے ابھی میں اس کی سائیڈ چینج کرتی ہوں میں نے ایک میٹ کے لیے اس کو کوک کیا ہے ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں دونوں سائیڈ سے کلر چینج ہو گئے ہیں اس میں تھوڑا سا بٹر میں نے اور ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک اور کلوز گارلک کا اور جباکی کے دو پیسیز ہیں ان کو کوک کر لیتے ہیں اس کو بھی آپ نے ایک منٹ ایچ سائیڈ پر پکانا ہے ان کو بھی آپ نے ایک منٹ ایچ سائیڈ سے سوک کرنا ہے ابھی اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں انتا بھی کلر چینج ہو گئے اس کو مجھشک کر لیتے ہیں اور اس کو مجھشک کر لیا ہے اور اس کو مجھشک کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں بیک کرتے ہیں اس کو مجھشک کر لیا ہے اس کو میں نے پین میں ڈال لیا ہے سے مجھشک کر لیا ہے پھر سکتے لیا ہے اور یہاں پہ ہماری سٹیک جسرک ہے ہم نے اس کو 20 منٹ کے لیے اوون میں بیک کیا ہے اور ابھی میں سٹارٹ کرنے لگ ہوں ماش نواز اور ابھی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں بیٹر اور اس کو بھی ہم فائم نواز کے لیے ڈال لیے رکھیں گے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ سٹیک جو ویل ڈن نہیں ہو اور وہ اندر سے پنک رہ جاتی ہے لیکن ہمیں وہ بلکل پسند نہیں ہے تو اس کو میں نے فولی کوک کیا ہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اوڈا اگنا اس میں اٹ کر رہی ہوں دیکھیں کتنا چاہے ملٹ ہو رہا ہے ابھی اور یہاں پہ میش پوٹیٹوز بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پین میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا انین میں نے آلیڈی ایڈ کر لیا آپ انین پوٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں بٹر بس آپ نے ایک میٹ کے لیے اس کو کوپ کرنا ہے کہ بٹر سارا اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں سالٹ اور بلیک پیپر اس کو مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں ایڈ کر دیتی ہوں اس میں پٹیٹوز پٹیٹوز میں نے بوائل کر کے ان کو میش کر لیا تھا اور ابھی میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ملک اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں موٹریلہ چیز اور بس میں نے اس کو تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے کوپ کیا ہے اس میں سارا چیز ملٹ ہو گیا ہے اور اس میں اب میں سپرنگل کر رہی ہوں دھنیا اور پودینہ اور ہمارے میش پٹیٹوز بلکت ہوا رہے ہیں اور یہ ہے اس کی کنسسٹنسی اور یہاں پہ ویجیٹیبلز سٹیم ہو رہی ہیں میں نے ووٹر جو ہے نیچے اس کے ووٹر ہے اس میں تھوڑا سا سالٹیٹ کر لیا ہے اس سے ویجیٹیبلز نمکین ہو جائیں گے اور یہاں پہ ہماری زبردستی سٹیکس بلکل ریڈی ہیں یہ ہے ہمارا آج کا افتار سٹیمڈ ویجیٹیبلز ہیں سٹیکس ہیں ڈیٹس مینگوز میش پٹیٹوز اور ساتھ میں بیسن والے پٹیٹوز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا حیال رکھے گا اور اپنے ملک کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ